السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پلیٹ فرم ویورز دارج ہم اسوسی 101 کے لیسن 7 کو سٹارٹ کریں گے سوشل گروپ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں سوشل گروپ کی کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر رہتے ہیں ایک دوسری کو انفلینس کرتے ہیں تو ہم اسے گروپ کہتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر جو یہ گروپ بندے ہیں ان کو ہم سوشل گروپ کہتے ہیں کیٹیکری کیا ہے ایک طرح کے سٹیٹس کے لوگ جو دنیا میں مختلف جگہوں پر رہتے ہیں جیسے مسلمان ایک کٹیگری ہے تمام مسلمان آپس میں انٹریکٹ تو نہیں کرتے لیکن یہ ایک سٹیٹس ہے مذہب کے لحاظ سے یہ سٹیٹس سب کا سیم ہوتا ہے اسی طرح پاکستانیز وومنز ٹیچرز ڈاکٹرز یہ سب کٹیگریز بن جاتی ہیں یعنی کہ لوگوں کا سٹیٹس سیم ہوتا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک کٹیگری کے اندر آتے ہیں اگرچہ وہ ایک آپس میں انٹریکشن نہیں کرتے لیکن وہ ڈاکٹرز کی کٹیگری میں گردانے جاتے ہیں ماننے جاتے ہیں کراؤڈ کیا ہے لوگوں کا ایک تیمپریری گروہ جس میں وہ رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے جس طرح مالز پر لوگوں کا راش ہوتا ہے یا بس سٹیشن پر لوگوں کا حجوم ہوتا ہے یہ کیا کراؤڈ کہلاتا ہے ٹائپس آف سوشل گروپ پہلا پرائیمری گروپ ہماری قریبی لوگ ہماری فیملی ہمارے دوست وغیرہ اس گروپ میں شامل ہیں جس کے ساتھ ہمارے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں سیکنڈری گروپ کے اندر کہہ رہا ہے کہ لارج نمبر آف گروپ جو کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے خاص زیادہ کلوز ریلیشن نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ کوئی ایموشن اٹیچ نہیں ہوتے خاص انٹریکشن نہیں ہوتی ان کو ہم سیکنڈری گروپ کہتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ ان گروپ کیا ہوتا ہے اور آؤٹ گروپ کیا ہوتا ہے ان گروپ کی اگر بات کروں میں ان کو کٹھائی کمبائن ہی آپ کو بتا دیتا ہوں ان گروپ اور آؤٹ گروپ کی بات کر دیتا ہوں کہ ان گروپ کیا ہوتا ہے ان گروپ کے اندر جس گروپ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ ان گروپ اور باقی تمام گروپ آؤٹ گروپ کہلاتے ہیں میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا ان گروپ ہے اور جب باقی کنٹریز ہیں وہ میرا آوٹ گروپ کہلائیں گے آگے ہے گروپ سائز نمبر آف پیپلز اگر گروپ سائز بڑھے گا تو ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم ہو جائے گا لیکن گروپ کی سکیورٹی اور پاور جو ہے وہ بڑھ جائے گی دار ڈی آرڈ اور ٹرائی ایڈ اس کے اندر جس کے اندر دو میمبر رہتے ہیں اس کو ڈی آرڈ کہتے ہیں ڈائی ایڈ کہتے ہیں اور جن کے اندر گروپ کے اندر تین لوگ رہتے ہیں اس کو ٹرائی ایڈ کہتے ہیں ایم سی کو اس کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ ٹرائی ایڈ is more reliable than diet ریفرنس گروپ وہ گروپ جن سے ہم موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے سینئرز ہمارے کولیز سٹیریو ٹائپس بائسنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی لوگوں کو اپنی سوچ کے مطابق جج کرنا ایک انفیر غیر منصفانہ طریقے سے لوگوں کو جج کرنا کٹیگرائز کرنا سٹیریو ٹائپس کہہ لاتا ہے سوشل ڈسٹنس دو یا دوسرے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہوئے رہتے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک بانڈ ہوتا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں ایک کلوزنس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں اس کو سوشل ڈسٹنس کہتے ہیں دو یا دوسرے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک بانڈ ہوتا ہے کلوزنس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں نیٹورک انٹرنیٹ پر دوسرے دوراز کے لوگوں کا کنیکشن یا ایسے لوگ جو فیزیکلی تو بہت دور ہیں لیکن کمیونکیشن کے مختلف ذرائع کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں نیکسٹ ہے نئے گروپس بن رہے ہیں لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے انٹریکشن کر سکتے ہیں جیسے ویڈس اپ گروپ ہوتے ہیں یعنی کہ سورس اور میڈیم بن رہے ہیں اور لوگوں کا تعلق ایک دوسرے سے مضبوط ہو رہا ہے ایون کے پرائیمری گروپس میں بھی زیادہ تر جو انٹریکشن ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی فیس بک یا ویڈس اپ کے ذریعے ہونے لگا ہے یہ تھا ویڈس آپ کو سیمپل سا لیسن جلدی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ till then take care اللہ حافظ